کل ماہیگیروں کی بستی تھی آج منچات فروشوں کا اڈا ہے ماہیگیر کہتے ہیں کہ یہ کئی بار رکن سندھ سیمبلی رہنے والے کومپرست رہنما مرحوم شفی محمد جاموٹ کی نگری ہے جب تک یہ صاحب حیات تھے کسی میں جررت نہیں ہوئی کہ علاقے میں کوئی غلط کام کرے لیکن جیسے ہی شفی محمد جاموٹ خالق حقیقی سے جاملے تب سے ان کی محنت اور جد و جہد سے بنائی ہوئی ابراہیم حیدری نگری ویران ہو گئی ہے کامریڈ شفی محمد جاموٹ کے صاحب زادے سوہیل جاموٹ تو سیاست سے بہت دور ہیں لیکن ان کے کزن محمود عالم جاموٹ اور جان عالم جاموٹ پاکستان بپلس پارٹی کے پلیڈ فان سے سیاست کرتے ہیں یہ دونوں ہی بھائی ہیں اور ایک رکن سندھ سیمبلی ہے اور دوسرا یوسی کا وائس چیئرمن اور پی ایس نائنٹی ون کا صدر ہے ابراہیم حیدری کے مقیم اکثر باتیں کرتے ہیں کہ یہ جاموٹ فیملی اتنی پاور فل ہے کہ اگر ابراہیم حیدری میں کوئی ان کے خلاف کھڑا ہو جائے تو یہ صاحب انہیں نگری چڑوا دیتے ہیں لیکن ہزاروں نوجوانوں کی زندگی برباد کرنے والے منشاد فروش انہیں بالکل ہی نظر نہیں آتی جن ماہوں کے لال منشاد کے باعث آج برباد ہو چکے ہیں وہ دعایاں دیتی ہیں کہ کاش آج کامریر شفی محمد جاموٹ حیات ہوتے تو ان کی نگری اس طرح برباد نہ ہوتی گوھر سے دیکھیں ان تصاویر کو کیا یہ سب کچھ کسی مذہب معاشرے میں ہو سکتا ہے گریب نواز محلے بینظیر چوک سمیت مختلف علاقوں میں آئیس، چرس، ہیرون اور دیگر منشاد زد آشیا سریام بک رہی ہیں لیکن پولیس نے نہ جانے کون سا چشمہ پہن رکھا ہے مقامی افراد کی مانے تو ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ منشاد فروشوں کی نشاندہ ہی کرتے ہیں تو پولیس ان منشاد فروشوں کے خلاف ایکشن لینے کے بجائے انہیں بتا دیتی ہے کہ فلان آدمی نے تمہارے خلاف شکایت کی ہے پھر کیا پولیس اور منشاد فروش دونوں ہی اس بھلے شخص کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں ابراہیم حیدری تھانے میں موجود ایسے چو زمیر خاور جو کہ ایک سب انسپیکٹر ہے ہم نے ان سے کئی بار ملاقاتیں کی منشاد کی شکایتیں کی لیکن یہ صاحب بھی سیاست سیاست کھیل رہے ہیں کہ آہا جی شفی محمد جاموڈ نے اس لیے مائی گیروں کے لیے جدو جہد کی تھی کہ کل کو ان کے سپنے چکنا چور ہو جائیں اور ان کے اپنے ہی خاموشی کا چشمہ پہن کر سیاست سیاست کھیلتے رہے پولیس اور دیگر کانون نافذ کرنے والے ادارے صرف منشاد استعمال کرنے والوں کو پکرتے ہیں کیا منشاد بیچنے والوں کے بجائے خریدنے والوں کو پکڑنے سے منشاد ختم ہو جائے گی ہم نے جو دیکھا وہ بتایا اب فیصلہ آپ کا